بندہ 30 سے 35 لاکھ رویہ لگاتا ہے تو مہینے کا کتنے کا کما سکتا ہے پاکستان میں کس طرح کا کاریگر ادھر آئے تو چل سکے گا اچھا وہ رپیر کا کام جانتا ہو یا بس نورمل بھی چلے گا ادھر اسلام علیکم جی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اٹلی میں ایک پاکستانی کی موبائل شاپ دکھاؤں گا یہ میرے پیچھے جو آپ شاپ دیکھ رہے ہیں اس کا اونر جو وہ پاکستانی ہے اس کا اوپر نام دیکھیں فیزان موبائل سینٹر لکھا ہوا ہے بہت سارے دوست مجھے کمنٹس کر کے پوچھتے تھے کہ اٹلی میں موبائل کا کام کیسا ہے موبائل رپیر کا یہاں کوئی بندہ شاپ بناتا ہے تو کیا سسٹم ہے کتنے پیسوں میں شاپ بن جاتی ہے اور کتنے بندہ پیسے کما لیتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انہی سوالوں کے جواب ملیں گے آپ نے بس ویڈیو پوری دیکھنی ہے بہت سارے دوست ویڈیو کو پوری نہیں دیکھتے اور پھر کمنٹس کرتے ہیں علاقے جو سوال وہ پوچھتے ہیں وہ ویڈیو کے اندر ہی ہوتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے ہیں پوری ڈیٹیل آپ کو میں بتاؤں گا کہ بندہ آ کے اٹلی میں اگر موبائل بناتا ہے موبائل کی شاپ بناتا ہے تو کیا سسٹم ہے کتنا خرجاتا ہے اور کتنے پیسے کما لیتا ہے دکان کا کتنا کرایا سارا کچھ اور جو دوست پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو موبائل شاپ کی ویڈیو کا یہ دوسرا حصہ ہے پہلے حصے میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اٹلی میں موبائل شاپ کس طرح کی ہوتی ہے کون کون سی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور اگر کوئی بندہ پاکستان سے آتا ہے تو کس طرح کا رپیر کا کام اس کو آتا ہو تو وہ ادھر چال جاتا ہے اس ویڈیو میں یہ دکھاؤں گا آپ کو اگر اس طرح کی کوئی بندہ موبائل کی شاپ بنانا چاہتا ہے تو اس کا کتنا خرچہ آتا ہے ساری تفصیل اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی سمان کہاں سے ملتا ہے کرایا کتنا ہوتا ہے کتنا خرچہ آجاتا ہے سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا اگر آپ دوسری پہلا پارٹ دیکھنا چاہتا ہے تو اوپر آئی بٹن اور نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا کسرپ بھائی بتائیں کہ اس طرح کی جو شاپ ہے جیسی آپ نے بنائی ہے آپ تین مہینے ہوئے ہیں بنائے ہوئے تو اس طرح کی جو شاپ بندہ بناتا ہے کتنا خرچہ آجاتا ہے اس پر تھوڑا سا بتا دے میں اور ریل بتانا یہ میں آپ کو پہلے بولوں گا کوئی بڑا چڑھا کر نہیں بولنا اچھا پہلے میں اپنا بتاؤں گا کہ میرا کتنا خرچہ ہے یا پہلے آپ کو بتا دے تا ہوں کتنے میں بنے گی دونوں میں آپ جو کہتے ہیں میں آپ کو پہلے وہ بتا دے تا ہوں پہلے اپنا بتاؤں یا پہلے یہ بتاؤں کہ نرمل دکان کتنے میں بنے گا آپ نہ بتائیں جو ایکسپیئرینس آپ اچھا بھائی میں نا دراصل خود کاریگر ہوں یعنی کہ موبائل دپیرنگ کرتا ہوں تو میری دکان کے لیے مجھے سب سے پہلے پارٹس کی ضرورت تھی اس کے بعد دکان میں نے اپن کرنی تھی یعنی کہ LCDs وغیرہ ای فون کی کمپلیٹ LCD جو بھی ہیں سارا میری دکان پہ جو خرچیں وہ تقریباً آپ نے بھی دکان آپ دیکھ رہے ہیں میں نے تقریباً میرے پاس LCDs ہیں ای فون کی میرے پاس ٹوٹل LCDs ہیں سامسونگ کی اے کی ہواوے کی بھی ہیں اپو کی بھی ہیں ریڈ می کی بھی ہیں ساری میرے پاس ہیں تو یہ جو ساری LCD ہیں تم تکریباً ملا کے پندرہ سے بیس ہزار پر میرے پاس LCDیں ہیں اور یہ چیزیں ہیں پارٹس ہیں صرف اور صرف پارٹس اور رپیرنگ کا جو سامان ہے ٹھیک ہے اور میں تیس منٹ میں چالیس منٹ میں نا ایل سی ڈی چینج کر کے دیتا ہوں وہ چارجنگ پوٹ زیادہ زیادہ تیس سے پچاس منٹ میں چینج کر کے ایک گھنٹے کے اندر اندر میں بھی فون رپیر کر کے بندے کو واپس دے دیتا ہوں ایک گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں اچھا یہ سوری اس طرح ویڈیو بڑی لمبی ہو جانی یہ تو آپ نے اکسٹر اپنا سامان رکھا ہوئے نا یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے دکان کے درے یہ اور یہ دکان کا کرایا خرچہ مہینے کا اور آپ نے جب بنائی تھی اس طرح کا جو سامان آپ نے اکسٹر نہیں رکھا کیوں کہ بودام میں تو بندہ لاکھوں کروڑوں کا رکھا ہے نہیں پھر چلے گی نا پھر آپ آپ سروائیول نہیں کر سکتا نہیں نہیں میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو بندہ اکسٹر سامان نہیں رکھتا صرف نارمل ایک شعب آ کے بناتا اس کی خواہش ہے اس کا کتنا موٹا موٹا کتنا خرچا جائے گا نہیں پھر وہ چلے گی نہیں آپ کی دکان حالی اگر آپ بولو گے نا صرف کور اور گلاس کے اپر ان چیزوں کے پر مشکل ہو جائے گا کیونکہ کمپیٹیشن ہے آگے آپ کو پتہ چینیز دکان ہے پیچھے ایک چینیز دکان ہے وہ کمپیٹیشن تھوڑا سخت ہو جائے گا تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو میرا ہے نا میرا میں نے بتا دیا بیاس پندرہ آزار یہ اور ٹوٹل سامان کا میرا پچیس سے تیس ہزار میرا لگ گیا ابھی تک سارا کچھ ڈال کے پچیس پچیس سے تیس ہزار اس کا کرایا جو ہے بھئی ٹوٹل پورے مہینے کا ٹوٹل ہرچہ بتا دوں میں آپ کو جس میں کرایا کندومینیوم کندومینیوم آپ کو بتا آپ ادھر رہتے ہو یعنی ٹوٹل اخراج میں بتائیں پاکستان کو کندومینیوم ہوتا ہے یعنی کہنا جو سفائیب گھر رہا نہیں ہوتا ہے یا جو بیلڈنگ کا کرایا دکان کا کرایا بجلی کا بل پانی کا بل اس کے علاوہ جو امس ہوتا ہے یعنی ٹیکس ہوتا ہے ایک مہینے کا جو دکان کا جو میرا کمپنی کے نام پہ جو ریجسٹرڈ ہے اس کا ٹیکس دوستو آپ سوچیں کہ پانیشان کیا سسٹم ہے تو ادھر ہر شاپ کے اندر باتروم لازمی ہے ادھر ٹوائلٹ ہے اندر چھوٹا سا بودام بھی ہے جی اس لیے دیکھنے والے بولیں گے یہ پانی ہے کیا سین ہے سارا کچھ ہے اچھا وہ ٹوٹل جو میرا خرچ ہے نا وہ پندرہ سو یورو ہے ہر چیز کے بیچ میں ہے زیادہ سے زیادہ ہو جائے تو پندرہ سو سے سو اوپر کر لیں لیکن مجھے لگتا ہے پندرہ سو ہے ٹوٹل سارا خرچ ہے اور اس کے علاوہ میرے جو اپنے خراجات ہیں وہ علاوہ ہیں اچھا ابھی آتے ہیں آپ کی بات پر کہ اگر کوئی بھائی شاپ اوپن کرنا چاہتا ہے اس طرح کی صرف اور صرف یعنی کہ یہ اسیسری کا سامان یا چھوٹا نارمل کا اس کے لیے بھائی کم سے کم تو پانچ ہزار پی ہے جو آپ کا فرسٹ کرایا اور جو یہ آپ نے دکان تیار کروانی ہے نا وہ حرچ ہے اس کے پانچ ہزار وہ ہنڈر پرسنٹ دس لاکھ پاکستانی ہو گیا دس لاکھ گیارہ لاکھ کر لیں آج کا لازمی ہے یہ یہ حالی مالک کو آپ نے دینے ہے چھے کرایا ایڈوانس اور تقریباً آپ نے جو سیٹنگ وغیرہ کرنی ہے جو شیشہ وغیرہ آگے پیچھے یہ جو سیٹنگ وغیرہ لگی ہو یہ یہ والا پانچ ہزار بتا رہا ہوں کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور سیکنڈ آپ نے آگے آپ نے جب سٹارٹ کرنی ہے پانچ ہزار لگائیں دس لگائیں پندرہ لگائیں یہ آپ پہ ہے لیکن میری یہ رائے ہے مجھے لگتا ہے میرا آئیڈیا کہتا ہے کہ پندرہ سے دس کے بیچ میں اس طرح کی دکان بندہ اگر رپیرنگ نہیں جانتا ہو رپیرنگ نہ کرتا ہو رپیرنگ کا سامان نہیں ناس وہ کرے پندرہ ہزار تک سٹارٹ کر سکتا ہے مطلب پانچ ہزار پہلا اور دس ہزار دس ہزار کا ٹوٹل سامان لے کے وہ پاکستان نہیں ہو گیا تیس سے پینتیس لاکھ تیس سے پینتیس لاکھ اچھا تو اگر بندہ تیس سے پینتیس لاکھ رویا لگاتا ہے تو مہینے کے کتنے کا کما سکتا ہے تھوڑا رفلی بتا دیں میں تو بھائی میری تو بھی نئی دکان ہو رہا ہے اپن ہوئی ہے میجے ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے یعنی باقی دکان داروں سے جن کی پانچ پانچ دس سال پر نہیں دکانے ہیں لیکن الحمدللہ جو میں پہلے جب کام کرتا تھا جہاں پہ اس جگہ سے زیادہ پیسے کما رہا ہوں تو اور کنفرٹیبل بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے ایزی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ نارمل بتاتے ہیں تو مجھے یقین ہے پندرہ سو سے اوپر آپ کما سکتی ہو پندرہ سو یورو سے اوپر اپنا کاروبار کر کے جب دل کا جب دل کی آپ کا بند کر کے چلے جائیں جس وقت برزی آ کے کھولے پندرہ سو سے اوپر مجھے لگتا ہے کما سکتے ہیں اگر وہ بندہ ٹائم ٹیبل اور دوسرا اپنے کام پہ توجہ دے تو کما سکتے ہیں اچھا جی دوستو کیسے بھائی اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے جس میں وہ موبائل رپیر کی ویڈیو ڈالتے تو یہ ان سے پوچھتے ہیں اچھا جی بتائیں جی آپ نے ایک جی میرا یوٹیوب چینل ہے میں نے کافی ٹائم پہلے کا وہ بنایا ہویا تو اس میں موبائل کی سلیوشن ویڈیو میں ڈالتا ہوں یعنی کہ موبائل رپیرنگ کی نا یعنی کہ جو بھی جو بھائی یا جو بہنیں گھر پہ جن پہ موبائل میں مسئلہ آ جائے نا تو وہ دکان پہ نہیں جا سکتے وقتی طور پہ وہ گھر پہ بیٹھ کے بھی نا وہ اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں جن کو نہیں پتا چال رہا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں بھی دیکھتے ہیں جس ویڈیو شرک چینل کا نام نے بتا دیتا ہوں الجانبک مبائل رپیرنگ ایک لگ ہے صرف میں مازیر لیکن ساتھ جائے دو ، اور میں لیکن عبا م还是 جن کے بعد میں اچوีڈ کرنا چاہتے ہیں Spread us کریں